آزادی کے لیے ایک طرف سے بھگت سین بھو سن اشفات اللہ دونوں نے کہا کہ ہم لوگ بڑھلی بڑھلی تیار ہیں یہ وہ دیش ہیں آزادی کی لڑائی میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کر ہم کی آزادی سکھو اور عیسائیوں نے سب نے مل کر اس دیش میں آزادی دیل گیا اور یہی آتھ اکرہ اور اسی لیے کہ انگریز لوگوں نے گھمرا کر اس دیش میں ہندو اور مسلمانوں کے اندر جھڑا کرانے کا ایک رڈی بھی کہہ کرو پھوٹ ڈالوں اور راج کرو یہ برٹش حکومت کا ایک راجنیتک ہتھیار تھا اور اسی کارنوں نے مسلم لیگ کا گھٹن کرویا جماعت اسلامی کا گھٹن کرویا آر ایسس اور بشت ہندو پریشت کا انہوں نے ہندو مہا سوات پر انہوں نے گھٹن کرویا تاکہ ہندو اور مسلمان آپس میں لڑتے رہے یہ ان کی رڑنی کی تھی اور اسی لیے مسلم لیگ میں جناہ صاحب کے بار انہوں نے کبھیوی انگریزوں کے خلاف آگو رہے نہیں کی جماعت اسلامی نے خلاف اگنے کیا جماعت عربہ نے کیا مردنی صاحب جیل گئے مردنی صاحب کی فعلی ساورتر صاحب جیل کے ساتھ کالا پالی میں ٹھے ہو لو بات یہی ہے کہ یہ دیش سب کا اور یہی بھام کی سمدان میں ہمارا یہ یہ ان دیش ہے